بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی حلقی ہوگی لیکن جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں جو تاریخ سے محبت رکھتے ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے عقیدت بھی ہے اور محبت بھی رکھتے ہیں اور جانکاری بھی رکھتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ حیرت کا سما بھی ہوگا اور پریشانی کا سبب بھی کیونکہ محمد بن سلمان اس نتیجے پر پہنچائے کہ اب تمام تر نشانیوں کو ایک دم ہی مٹا دیا جائے اور سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گزشتہ رات سے یہ خبر سرکولیٹ ہو رہی تھی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور پیچھے تین چار دن سے میں ویڈیوز نہیں کر پا رہا تھا لیکن جیسے یہ خبر آئی میرے سامنے تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ خبر شیئر کروں اور پھر تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو بیان کر سکوں آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور وہ احباب وہ دوست جو ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرے تعلق جو ہے وہ جلدہ رہ سکی اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے میں خبر کو منوان پڑھ دیتا ہوں پھر ایک ایک لائن کا تجزیہ کریں گے تحلیل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یسرب سے سعودی عرب کب بنا اور سعودی عرب جو اسلامی تعلیمات تھی آج مکمل طور پر ختم کر کے آل سعود کی نشانیاں برقرار رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پہلے خبر پڑھ لیتے ہیں خبر یہ ہے جناب کہ سعودی عرب نے اپنی اسلامی شراخت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب سعودی عرب کو آل سعود کی جانب سے اسلامی کی بجائے سعودی شناخت دی جائے گی سعودی شناخت کیا ہے اس کے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں اطلاعات کے مطابق جناب اس حوالے سے محمد بن سلمان نے ایک ایسی تجویز منظور کی ہے جس کے مطابق اس حوالے سے محمد بن سلمان جو ہے اس نے تجویز منظور کرتے ہوئے جس کے تحت سعودی عرب کے پرچم قومی ترانے اور قوانین کو یک سر تبدیل کر دیا جائے گا ذرہ ابلاغ کی ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب کا پرچم اسلامی شناخت رکھتا ہے جس پر قلمہ طیبہ جو ہے وہ کندہ ہے آپ اگر دیکھیں تو اس پر لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ سعودی عرب کی شناخت ہے اسلامی شناخت ہے لیکن اب یہاں سے یہ ہٹا دیا جائے گا آگے کیا لکھا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جبکہ قلمہ کے نیچے تلوار بنائی ہوئے جو ملک میں مذہب کی علامت سمجھی جاتی ہے ریپورٹس کے مطابق سموار کو یعنی کہ گزشتہ روز جو ہے مملکت کی مشاورت شورہ کونسل نے حالیہ تبدیلوں کے حوالے سے اہم منظوری دی اور سعودی عرب کے سرکاری ذرہ ابلاغ جو ہیں جنہوں نے وہ ریپورٹ کیا وہ بھی میں بتایا تھا ہوں کہ محمد بن سلمان نے اسلام کی بجے قومیت اور قومی افتخار پر زور دی ہے حیفہ ان پر بختوں پر قومی افتخار کیا ہے اللہ کے نبی نے اسلام نے ہماری تمام تر شناختیں ختم کر کے اسلام کی ہمیں شناختی کسی کو عرب اور کسی کو عجم ہونے پر کوئی افتخار حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ تقوی گزار ہو وہ پاک دھامن ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا آور لاتا ہو لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب قومیت جو ہے اس پر فوقیت دی جائے گی سعودی میڈیا کے مطابق جناب تبدیلیاں جھنڈے نارے قومی ترانے اور نظامی حکومت میں کی جائیں گی اس سوالے سے مزید مندرجات کا ذکر فیلحال نہیں کیا گیا کہ یہ تبدیلیاں کس طرح کی ہوگی سعودی میڈیا نے ملک کی اسلامی اقدار کے دفاع کے بجے ایم بی ایس کے غیر اسلامی اقدام کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے سے پرچم پر درج کلمے کی حرمت محفوظ رہے گی کیونکہ گزشتہ ہفتے چار منگلہ دیشی باشیندوں کو سعودی عرب کے جو قومی پرچم تھا اس کو گار پیج یعنی کہ کڑے دان میں پھینڈ کے ڈھیروں میں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا تھا یہ بسیکلی ایک جواز تراشا گیا ہے جواز پیان کیا گیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں تو جتنے بھی پاکستانی بیچارے جیلوں میں قید ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قانون پر ہو سکتے فقط اس معاملے پر کہ انہوں نے منگلہ دیشی یعنی کہ یہ صرف ایک وہ بنایا جا رہا ہے سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے بھی خبر دی ہے کہ شورا کونسل نے جھنڈے کے ڈیزائن کو تبدیل کر کے مصفدے کی منظوری دیئے اور شورا کونسل نے یہ ترمیم رکن سعاد ال تیبی نے پیش کی تھی اس تجویز کا جائزہ ایک زیلی کمیٹی نے بھی لیا تھا جس کے بعد اسے شورا میں پیش کر کے منظور کرایا گیا آپ یہ منظور ہو چکا ہے یاد رہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی شناخت اسلامی شناخت ختم کرنے کی پالیسیوں پر عمل پر رہے اس حوالے سے انہوں نے یہ فرمان شاہی فرمان بھی جاری کیا ہے جس پر مطابق بائیس فروی یعنی کہ یہ فروی مہینہ اس کی بائیس تاریخ کو سعودی عرب کے یوم تاسیز کے عنوان سے منعا جائے گا اور اس دن قومی تعتیل ہوگی اور ممکن ہے کہ اس دن یہ تمام ترچکوانی جو اس پر عمل درامت ہو جائے یعنی تاسیز کا مقصد اٹھارویں صدی میں محمد بن سعود کی عثمانیوں کے ہاتھوں موت سے قبل سعودی ریاست کے قیام کی کوشش کی یاد میں منعا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ ترکوں کی حکومت تھی پہلے یہ یسرب تھا اب یہ آل سعود بن گئے اور یہاں پر سعودی سرکاری میڈیا نے مزید ریپورٹ کیا ہے کہ اس ہفتے بھی حکومت نے سعودی عرب میں ریسٹورانوں اور کافی شاپس کا جہاں جہاں سعودی عربی کافی تھا اس کا نام تبدیل کر گیا اب سعودی کافی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ماشاءاللہ حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں عربی کافی عربی کھانے عربی ریسٹوران لفظ ہے اس کو ہٹا دیا جائے اس کی جگہ سعودی کافی لکھا جائے تاکہ ایک ثقافتی انصر کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی تعدہ کوشش کی جائے یہ سعودی میڈیا ریپورٹ کرے جو سعودی شراخت اور اس کی روایات کے ظاہر کرتا ہے سعودی عرب کا حالیہ پرچم انیس سو تیہتر سے نافذ العمل ہے اور سبزران کے پرچم میں سفید عربی خطاتی میں کلمہ تو یہ بات تحریر ہے جبکہ کلمہ کے نیچے تلوار کا نشان ہے سعودی عرب میں چشم اسلام کا مرکز تصور ہوتا ہے سعودی عرب لیکن محمد مسلمان کی اسلامی شراخت ختم کرنے کے بارے میں اور لبرل چیزیں جو ہیں نافذ کرنے میں عمل پہ رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ سعودی عرب جو پہلے اس کی اور شناخت تھی اب یہ سعودی عرب بن چکا ہے آل سعود خاندان یہاں پر آیا پہلے انہوں نے اس شناخت کو چھینا اور پھر اسلام کا لبادہ اڑا اور لبادہ اڑنے کے بعد اپنے آپ کو خادمین حریمین شریفین کا لقب دیا تاکہ امت اسلامیہ میں پیسے کے بلبودے کے اوپر ایک خاص مسلک اور مکتب کو پروان چرایا گیا اس کے لئے فنڈنگ کی گئی اس کے لئے مدارس بنائے گئے اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد انہی اسلامی شناخت سے اب روح گردانی کرتے ہوئے خداحافظ کہتے ہوئے اس نظریہ سے ہٹتے ہوئے اب یہ اپنے آل سعود سعود خاندان کی شناخت اس کو قومیت کا نام دیا جا رہا ہے اور اس شناخت کو وہاں پر پروان چڑھا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں مکمل طور پر خاموشی ہے جب رہے تسللل جو بات کرتے ہیں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کئی امام قابع میں جیے رپورٹس ملیے کہ وہاں سے جو تھوڑا سے تھوڑا بہت بھی بات کرتے تھے ان کو اٹھا کے قیدوں میں زندانوں میں ڈال دیا گیا ہے اور اب یسرب کی جگہ آل سعود اور اب اسلامی شناخت کے جتنے بھی قوانین ہیں معاملات ہیں وہ مکمل طور پر بالکل کہتے ہیں جو یسرب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جو حالات تھے سعودی عرب کے موجودہ سعودی عرب کے اب وہی اسی مقام پر لے جائے گیا ہے اس قوم کو اور اس مکتب کو اور اب یہاں پر دیکھنا ہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں عربوں کا پیسہ کھانے والے ان کے نمک حرام ملنا میں تو وہی کہوں گا کہ اگر وہ خاموش ہیں کوئی بات نہیں کرتے کوئی آواز نہیں اٹھاتے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ان کے برے میں کیا کہا جائے ان کے برے میں کیا جذبات کا اظہار کیا جائے یہ بہت ہی افسوس ناک صورتحال ہے کہ ابھی تک جتنی بھی تبدیلیاں ہیں چاہے وہ محمد سلمان خان شلپہ شیٹھی کی میوزے کنسرٹ ہوں ڈی جیز ہوں وہاں پر ننگا رکس ہو یہ تمام چیزیں میں ریپورٹ کر چکے ہوں میری آپ ویڈیوز جو ریگولر فالو کرتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد بھی ان کے خمیر میں کوئی بھی ذرا بر بھی اگر کوئی غیرت ہے تو اس پر بات کریں گے اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے اگر نہیں اٹھاتے تو پھر میری طرف سے بھی ان کے لیے انہا لیلہ و انہا الہ راجعہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا آپ تک بات پہنچا دی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرورہ کیجئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناسے